السلام علیکم ورحمت اللہ تحجید کی نماز کی کیا فضیلت ہے تحجید کی نماز کا طریقہ کیا ہے تحجید کی نماز کی نیت کیسے کریں گے تحجید کی نماز کتنی رکعات پڑھیں گے تحجید کی نماز کا وقت کیا ہے ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں بات سمجھ آ جائے تو کمیٹس کرتے ضرور مت آئیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ نے دو صحبات کے ساتھ شیئر بھی کرنے دیکھیں تحجید پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ بولو کریں گے بولو کرنے کے بعد آپ تحجید کی نماز کی نیت کریں گے مرد اگر آپ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعہ نماز تحجید واسطہ اللہ تعالیٰ کے بالکل آسان نیت ہے خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں دو رکعہ نماز تحجید واسطہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کو کہہ کر نیت بان لیں گے نیت باننے کے بعد آپ دو رکعہ کی نیت بان لیں گے سب سے پہلے سنا پڑھیں گے اور سنا پڑھنے کے بعد احوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے سورہ صورت الفاتحہ پڑھیں گے صورت الفاتحہ کے بعد آپ کوئی صورت ملالیں آخری تصورتیں آپ کو یاد ہیں علم طرح سے ورناز تک تو ان میں سے کوئی صورت آپ ملالیں صورت الفاتحہ کے بعد اور دوسری رکعہ میں جو پہری رکعہ میں صورت پڑھی ہے اس کے بعد والی صورت آپ ملائیں تو کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں تو صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ صورت ملائیں گے صورت ملانے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائے گے رکوع میں جانے کے بعد آپ تین تصویرات پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ عنہ حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے ربنا لک الحمد کہیں گے پھر آپ تکبیر کہتے ہو اللہ عنہ پر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے سجدے کی تین تصویرات سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تین تصویرات پڑھیں گے پھر سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے اللہ حکم کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ حکم کہتے ہوئے دوسرے سجدہ میں جائیں گے پھر آپ تین تصویات پڑھیں گے سبحانہ ربیہ العالی سبحانہ ربیہ العالی سبحانہ ربیہ العالی پھر آپ پہلا دوسرا سجدہ کرنے جب آپ تکبیر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکھات کے لئے دوسری رکھات میں آپ نے سنا نہیں پڑھنی بلکہ آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سوچ ساتھ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ صورت ملائیں گے تیری رکعہ میں جو صورت پڑی ہے اگلی رکعہ میں اس کے بعد والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنے ہیں تو صورت ملائیں گے پھر اسی طرح رکعہ اور سجود ہوں گے تصمیات ہوں گی پھر دوسری رکعہ کے دونوں سجدت کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے آپ پہ یاد پڑھیں گے ابدو رسولہ تک اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے درود ابراہیمی تو اس کے بعد دعا پڑھیں گے دعا میں رب جالنی مقیمت صلاتی و انذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لیواری دلیا و للمؤمنین یوم یقوم الحشاب یہ دعا پڑھیں یہ دعا پڑھیں یہ دعا پڑھیں یہ ایسی طرح ایک دعا آتی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ظنریاتنا فردہ آجنی و جالنا للمتاقین امامہ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کی بزرگ برکت ہے اور یہ ایک مجرد وظیفہ ہے کہ گھر میں اگر میرے بیوی کی نہیں بنتی گھر میں لڑائی جگڑا رہتا ہے شوہر کی بیوی سے نہیں بنتی یا بیوی کی شوہر سے نہیں بنتی تو ہر نماز میں سلام کرنے سے پہلے یہ دعا ربنا حبلنا من ازواجنا و ظنریاتنا جو خواتین بھی عمل کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیرے نماز تا فرض ہو سنت ہو نفل ہو کوئی بھی نماز ہو اس میں آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ گھر میں اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ نچاکییں لگتے باقییں دور ہوگی تو ان تین دعاوں میں سے آپ کوئی بھی دعا جو شریف کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں دعا پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے دائیں اور دائیں طرح کہ آپ بھی دو رکعات تحجد ہو جائیں گی اسی طرح ذریعات کے لئے بھی آپ ایسے ہی کریں گے کہ آپ نیت کریں یہ دو رکعات کی اگر آپ ایک ساتھ نیت کرنا چاہیں آپ چار رکعات چھے رکعات پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ بھی آپ نیت کرتے ہیں میں نیت کرتا ہوں چھے رکعات نماز تحجد باست اللہ علیہ اللہ وآلہ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں الگ الگ بھی جو دو رکعات کی نیت کر سکتے ہیں تو نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز کا طریقہ بھی سمجھ لیا اور حجد کی نماز میں سورتیں بھی عام پڑھی جائیں گی اگر آپ کو بڑی سورتیں یاد ہے سورت الوافعہ سورت جاسین سورت الکعاب سورت مضمل بڑی سورتیں اگر آپ کو یاد ہے تو آپ بڑی سورتوں میں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جتنا زیادہ قیام کریں گے اتنا زیادہ اللہ کے سام میں تو جتنا زیادہ آپ قیام کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور تحجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز فضیلت والی نماز وہ تحجد کی نماز ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور جو شرط تحجد کی نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے علاوہ کرتا ہے اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق وہ اس شخص کے قریب آ جاتے ہیں اس کے ہوتوں پر بوسہ لیتے ہیں فرشتوں کو یہ شخص اچھا لگتا ہے اس کا قرآن پڑھنا اس کا اللہ کے سام میں کھڑے ہونا یہ عمل فرشتوں کو بہت زیادہ محفور ہے تو فرشتے اس شخص کے ہوتوں پر بوسہ دیتے ہیں اس کے لئے دوائے مخصص کرتے ہیں اور اس شخص کے گھر کو اللہ تعالیٰ نور سے مدبر فرما لیتے ہیں تو اس شخص کا گھر چمکنے لگتا ہے کہ بایات نہ کہے کہ روشن ہو جاتا ہے تو فرشتے اس گھر کے اندر آتے ہیں رحمت کے فرشتے برکت کے فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں برکتیں لے کر آتے ہیں تو تحجی کی نماز کی بہت زیادہ تضیلت ہے اور اس کے وقت کیا ہے اس کے میں نے کل بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ کو پرائی بیٹن میں ڈسکیشن میں نیچے نظر آ جائے گی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو تحجی کی نماز تبل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے اس دوران آپ کسی وقت بھی رات کے کسی عصے میں بھی تحجی پڑھتے ہیں بہترین وقت رات کا آخری وقت ہے صبح صادق سے پہلے کا وقت یہ بہترین وقت ہے اس وقت آپ تحجی پڑھیں اور اس میں دوئیں قبول ہوتی ہیں تو اس کے لئے تحجی کے لئے سونا ضروری ہے جب بغیر سوئے بھی پلتکتے ہیں جو لوگ رات تو نہیں سوتے وہ تحجی پلتکتے ہیں یا نہیں تو یہ ویڈیو پرائی بیٹن میں جہاں نیچے ڈسکیشن میں آپ کو ان مل جائے گی آپ اس ویڈیو کو راج کریں انشاءاللہ اس میں آپ کو خوبی ڈیٹریلیس کی مل جائے گی امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ جائی ہوگی یہ ایک پیار سیکسمنٹ ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کر جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ